اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہ صبح صبح کے ٹائم تھا نماز پڑھی روزہ رکھا جب سہری کرنے کے بعد جو میں نے باہر دیکھا تو یہ باہر موسم کی صورتحال تھی اتنی بری طریقے سے جو تھی نا وہ بارش ہو رہی تھی وہ ساتھ میں ہوا چل رہی تھی آج کل موسم بہت عجیب سا ہوئے اتنا کوئی مزاق ہو رہے نا کہ رات میں اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے ہوا تیس چلنے شروع ہو جاتی ہے دن میں جو ہے وہ دھوپ نکل آتی ہے دھوپ کے ساتھ ہوا لگی ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیں ہیں دن میں یہ دھوپ نکل آئی تھی تو ابھی سہری کرنے کے بعد دو گھنٹے ہم مشکل سونے کو ملتے ہیں اور دو گھنٹے بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد اور پھر بس ابھی کمر ہی زیدی کرتے ہیں تو بچوں کو سکول چھوڑنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ابھی بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی تھی اور بیٹی کو جو ہے نا وہ سکول چھوڑنا اتنا رش ہوتا ہے نا اور پارکنگ کا بھی اتنا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لئے پھر ہم لوگ کچھ سمجھتے ہوں گے کہ دونوں میاں بیوی کو جانا پڑتا ہے تو اس لئے مجبوری میں جانا پڑتا ہے کہ ہم کئی دفعہ لیٹ ہو جاتے ہیں پورے پورے ٹائم پہ سکول پہنچتے ہیں تو اس لئے پھر پارکنگ کا جو اتنا مسئلہ ہوتا ہے نا تو پھر ایک بندہ جو ہے نا وہ گاڑی پارک کرتا ہے اور دوسرا بندہ بھاگ کے بچی کو سکول اندر چھوڑ کے آتا ہے تو یہ والا سیچویشن ہوتی ہے تو ابھی اس کو سکول چھوڑنے آئی تھی اور آج دھوپ لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج چلو آج میں کم از کم گھر جاؤں گی جا کے نا لون کا سوٹی ستری کروں گی اور وہ پہنوں گی مجھے کچھ دینوں سے بہت خریز ہو ہوا کی یہ نا جیسے جیسے موسم اچھا ہو تو میں اپنی لون کے نا جو کپڑے وہ نکال کے پہنوں پاکستان گئی تھی تو وہاں سے بڑے اچھے اچھے کپڑے لے کیا یوں لون کے تو ابھی مرے دل کرتا ہے کہ وہ نکال دو نکال کے پہنوں لیکن موسم ہی نہیں ساتھ دے رہا پچھلے ایک کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ ایک ہفتہ لگا تھا اور بڑی اچھے دھوپ لگی تھی لیکن اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ اب لون پہنتی ہوں لیکن پھر اس کے بعد تھوڑے دیر وار تھنڈا گنی شروع ہو جاتی ہے ابھی وہ سکول گئی تھی میں یہاں گیٹ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہوں اور سمٹیم میں آگئے اس کو گیٹ تک بھی چھوڑ آتی ہوں لیکن بس پھر آکے تو سکول سے چھوڑنے کے بعد آنے کے بعد میں نے سہری ٹائم جو تھا وہ چکن نکال کے رکھا تھا تو میں نے سوچا کہ میری رول ختم ہونے والے وہ تھے تو میں وہ بنانے لگی تھی اب بھی میں نے سیمپل اس میں یوگرٹ ڈالا تھا بہت چھوٹے چھوٹے چکن کی پیس کہہ لیے تھا یہ بونلس چکن تھا اس میں سالٹ آلا تھا دھنیا پاوڈر ڈالا زیرہ پاوڈر ڈالا ایک چمچ بھر کے ادھر کلسٹر ڈالوں گی اور میرا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور یہ والا طریقہ جو ہنا مجھے میں شورو سے ایسے ہی بناتی ہوں مجھے بہت مزے کہ اس طرح بنتے ہیں اور میں نے اس میں ہی تھوڑی اسی بلکل لال مرچے ڈالنی تھی اور لال مرچے ڈالنے کے بعد تھوڑی اس میں میں نے چیز ڈالی تھی تو آپ لوگ حیران ہوں گے جب ہم رولز کو ریپ کرتے ہیں تو تب ہم چیز اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن نہیں میں نے اس میں ڈالی تھی کیونکہ چیز کوک ہو جاتی ہے اور اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ابھی یہ دیکھئے یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن میں نے ایسے ہی ڈال کے اس کو اچھا سبون لینا ہے چکن کے اپنے پانی میں چکن بہت اچھے سے گل جاتا ہے اس میں پانی مت ڈالیے گا نہیں تو بہت لیکوٹی سے ہو جائے گا بس اس کو جب پہ لگے کہ یہ چیز ٹک ہو رہی ہے مطلب پینڈی کے ساتھ لگنا شروع ہو گئی یہ ہانڈی کے ساتھ تو آپ چولہ ہلکا کر دیں اور دھکل نہ کر دیں تو بہت اچھے سے کل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کوئی سٹک نہیں ہوئی یہ دیکھیں کتنا اچھی سے چیز ملٹ بھی ہو گئی ہے اور چیز کا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کے اندر تو بس یہ چکن کا جو پانی ہے یہ جب اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو سبزی جو ہے اس کو زیادہ نہیں خوشک کروں گے بس بلکل جتنے تھوڑی سی بھون جائے گی تو پھر میں نے فروزن سبزی لیے کوئی سی بھی لے لیں میں نے چائنی سٹائل کی اور جو دوسری ہوتی ہے میں نے ساری مکس کر لی تھی میرے پاس جتنی پڑی ہوئی تھی میں نے ساری مکس کر کے تو میں نے یہ ڈال دیں اس کے اندر اور چکن نہ کک کرنے کا زیادہ وجہ بھی یہ تھی کیونکہ بھونلس تھا وہ بہت جلدی سے کک ہو جانا تھا تو ابھی جیسے یہ میں نے سبزی ڈال دی اور یہ فروزن تھی تو اس میں جا کے اس نے پانی بھی چھوڑنا تھا تو وہ اسی پانی میں جو تھی وہ چکن بھی کک ہو گئی اور سبزی بھی کک ہو گئی اب اس سٹیج پہ جو ہے وہ آپ ہری مرسنے ڈال دیں اس کے اندر نمک جو تھا وہ میں نے اندازے سے ڈال دا تھا لیکن الحمدللہ ٹھیک رہ گیا اور ساتھ میں پیاز جو تھا وہ میں نے تین سے چار جو تھے وہ بلکل مرفلی سے چھوپ کر کے رکھے ہوئے تھے پیاز جب میں چھولہ بند کروں گی تو تب ڈال دوں گی پیاز ڈالنے کے بعد اس کو پکائیں کی نہیں لاسٹ ایئر میں نے سموسے بھی بنایا تھے ساتھ میں لیکن اس سال جو ہے نا وہ میں نے رول پہ فوکس زیادہ کیا کیونکہ رول اتنے مزے کے لگتے ہیں اور وہ کھائے بھی جاتے ہیں اور زیادہ ان میں محنت بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح بنا لی تھے بنانے کے بعد ٹریز بنا لی تھی اور یہ میرے نا فریزر کا یہ اس طرح باکس بنے ہوتے ہیں تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے باکس میں اسی طرح لیئر بائی لیئر لگا کے اور کیونکہ یہ ابھی جمع نہیں ہے اور یہ کچھے ہیں تو اس طرح میں نے اوپر بٹرپی pressed کے رکھا اور ساتھ میں یہ میں نے اوپر رکھ دیا تھے اسی طرح خودی فریز ہو گے تھے اور جب جیسے ہی فریز ہو گئے میں نے یہ ایسے ان کو پڑھائے رہے نے دیا میں نے ان کو کوئی لفافوں میں ڈال کے نہیں رکھے کیونکہ میرا یہ ایک جو فریزر کا جو سائیڈ ہے نا یہ صرف اور صرف میں نے رولز کے لیے اور سم موسوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے اچھا ابھی جو ہے میں بس پوسا بنانے لگی ہوں تو دو کپ میں نے پانی لیا اور دو ہی کپ اس میں جو ہے وہ میں نے شوگر لیا یہ ہے میں بہت دھیان سے معیومنٹ کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا جو ہے وہ بہت حساب سے ڈالنی پڑتی ہے تو اس میں تین انا ڈے لیا کوئی اس میں معیلے آپ کیتاب نہیں ہے اچھا سو بس پھیانٹ لیا پہنٹ لیا پھینٹنے کے بعد اس میں ایک کپ جو ہے وہ میں نے چینی ڈال لیا دو کپ جوہے وہ میں اس میں یہ سوجی کے ڈالوں گی اور سوجی دالنے کے بعد میں اس میں ایک ایک کپ ہے کہ اس میں دہین کو ڈال لیا ہے اور دہین کو ڈالنے کے بعد میں اس میں جو ہے وہ فلاور ڈالوں گی یہ بھی ایک کپ ڈال ہے ڈالنے کے بعد اور یہ دو ٹی اسپون جو ہے اس میں بیکنگ پاوٹر ڈال ہے ایک ٹی اسپون جو ہے وہ ونیلا ایسنس ڈال ہے اور ڈالنے کے بعد اب یہ شوگر سیرف میں جو ہے نا وہ میں نے lemon juice اٹ کی ہے اور lemon juice جو ہے نا وہ آپ نے تقریباً دو سے تین چمچ اس میں ڈالنے اور یہ ایک چمچ جو ہے نا یہ میں نے بھرکے اس میں روز وارٹر کا ڈالا ہے تو ڈالنے کے بعد اس کو میں پکنے کے لیے رکھتوں گے یہاں پر میں کھی ڈال رہی ہوں بسکلی 3 4 cup کھی کا ہے لیکن مجھے 3 4 cup جو ہے وہ میرے پاس نہیں تھا تو میں نے 3 4 cup کو میں نے گوگل پر سرچ کیا تو وہ بنے 11 tablespoon تو میں 11 tablespoon جو ہے یہ melted اس میں butter ڈال رہی ہوں unsalted ڈالنا ہے salted نہیں ڈالنا تو یہ میں 11 tablespoon بھرکے اس میں butter کے ڈال رہی ہوں ڈالنے کے بعد اچھا کبھی دفعہ ایسا ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس cups نہیں ہیں تو آپ honestly google پر جائیں جا کے اس کو سرچ کریں جیسے میں نے اب لکھا کہ میں نے یوگرٹ کتنا ڈالنا ہے میں نے oil کتنا ڈالنا ہے تو میں نے google پر سرچ کیا اور سرچ کرنے کے بعد مجھے پتہ لگے کہ میں نے اتنا ڈالنا ہے تو یہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جگہ جگہ میں نے almonds لگا دیے لگانے کے بعد یہ sugar syrup جو ہے یہ ready ہو گیا تھا اچھا سا اور اس کو پانچ سات منٹ پکانا ہے اور پھر میں نے اس کو bake کر لیا تقریباً 30 سے 35 منٹ میں یہ bake ہو گیا تھا زیادہ اس کو میں نے بالکل تو اچھا سا اس کا color آ گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اب اس کو cut لگا لوں گی sugar syrup جو ہے جیسے میں نے گرم گرم باہر نکلا تھا نا تو ساتھ ہی میں نے اس کے نا cut لگا دی ہیں cut لگانے کے بعد گرم گرم میں ہی ہم نے sugar syrup ڈالنا ہے تھنڈا کر کے بالکل مت ڈالیے گا کہ آپ کا بس پوسہ جو ہے نا وہ تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر sugar syrup ڈالنے ایسا نہ ہی کریں جیسے ہی نیم گرم سا sugar syrup ہوگا اور cake آپ کا بالکل گرم ہوگا تو آپ نے بس اس کے اوپر sugar syrup ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارا کیونکہ میرا sugar syrup کافی زیادہ تھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ بہت زیادہ ہو چاہے گا لیکن آپ کین کریں کہ جتنا بنا ہوا تھا پورے کا پورا اس کے اوپر چلا گیا ہے ایک کترہ بھی میں نے نہیں بچایا تھا تو یہ اتنا زیادہ اس نے سوک کر لیا تھا اس کے انترے sugar تو ہم نے بلکل بہت کم سی ڈالی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ تو ڈالی نہیں ہے one third cup تو ہم نے sugar ڈالی ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ sugar تو ساری مو جو اوپر ہم syrup ڈال لیں گے اس کی وجہ سے cake یہ جو ہے نا یہ میٹھا ہوگا تو اچھے سے ڈالنے کے بعد پھر stashules جو تھے نا وہ میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے اوپر سے decorate کرنے کے لیے یہ میں نے first time بنایا تھا first time try کیا اور بہت مزے کا بنا تو آپ لوگ بھی ضرور try کریں بہت مزے کا بنتا ہے اور کسی کے پاس اگر oven نہیں ہے تو آپ یقین کریں آپ ہنڈی میں جو ہے نا وہ نیچے rack لگا کے اور اس کے اوپر آپ کوئی سب یہ ایسے برتل رکھے تو اس کے اندر یہ ڈال کے bake کر لیں تو میں نے پاکستان میں cupcake بنائے ہیں تو اس کے پر color آ جاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ oven کے بغیر color نہیں آتا تو اس میں color آیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے بن جاتے ہیں بلکہ میں یہ کے بعد ہنڈی میں بھی بنانے کی try کروں گی میں دیکھوں گی کس طرح کا بنتا ہے تو یہ اوپر میں نے جو ہیں وہ pistachio ڈال دیئے تھے اور یہ کچھ اس کی look کیسی آئی ہے بہت مزے کا بھی تھا دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا تو آپ لوگ سب ضرور try کیجئے گا مجھے بھی ضرور بتائیے گا کیسا بنا اور یہ 27 رمضان تھی تو میں نے 27 کو جو تھا کھانا distribute کرنا ہوتا ہے اور میں نے کھانا بنانا تھا تھا all the time میں جو ہے وہ نمکین چاول اور میٹھے چاول جو ہے وہ بنا کے distribute کرتی تھی this time میں نے سوچا کہ تھوڑا different کرتی ہوں تو میں نے chicken جو تھا وہ legs لے کے تو ان کو رات بھی پسالہ لگا لیا تھا اچھے سے marinate کر کے ان کو overnight فریج میں چھوڑ دیا تھا ساتھ میں میٹھے کے طور پر میں نے رسمالائی بنا لی تھی کیونکہ زردہ جو تھا وہ میں نے نہیں بنایا تو میں نے رسمالائی بنا لی اور ساتھ میں یہ میں نے چاول جو سوک کر کے رکھ لیے تھے چھوٹی چھوٹی سی clipping آپ لوگ کے ساتھ شیئر کہہ رہی ہوں تو کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ زہاری باتے قریب ہیں قریب لوگوں کو اور جیسے باہر جو حق مند ضرورت مند ہیں ان کو ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں اور کرونا کی جو صورتحال ہے اس کے حساب سے تو ہم لوگ زیادہ gathering بھی نہیں کر سکتے تو یہ میں نے جو ہے گھر میں cooking کر کے تو میں نے گھروں میں جو ہے وہ کھانا پھیجوا دیا تھا تو مشلہ سب لوگ یہاں پہ ایسے ہی کرتے ہیں اور اپنی جن جن لوگوں کو جیسے جیسے سمجھ میں آتا ہے ویسے ویسے کھانا بناتے ہیں اور ایسے distribute کر دیتے ہیں تو پچھلے سے پچھلے سال تو ایسے بھی رمضان میں یہاں پہ مسجد میں افتاریز ویرہ ہوتی تھیں اب تو کچھ بھی ایسا سسٹم نہیں ہے دو سال ہو گئے ہیں نماز تراویہ سب کچھ رکا ہوا ہے تو بس اللہ اللہ جو ہے اس کرونا سے ہم لوگوں کی جان چھوڑوا دے جن لوگوں کے گئے ہیں اس مرض میں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنی سیریس بیماری ہے ہم لوگ تو جو ہے نا وہ اس کو مزاق شاید سمجھ رہے ہیں لیکن پلیز اس کو کوئی مزاق نہیں سمجھیں کیونکہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے تو بس ابھی یہ کھانا بھی جوایا تھا آج کا جو بلوگ تو ہی ہی تک کتاب سب کو ایڈوانس اید مبارک اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ